بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاش روی دھان کی فصل کے اندر یوری خات کا درست استعمال کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں پیداوار کام اٹھا رہے ہوتے ہیں صرف یوری خات سے ہی آپ کی پیداوار بڑھ سکتی ہے یوری خات دیر تک استعمال کریں گے بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوگا کیڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہوگا جیسے کہ اس وقت پتل پیٹ سنڈی ہمارے بہت سے کاش کار دوستوں کو پریشان کر رہی ہے یوری خات اگر آپ جلدی ختم کر دیں گے تو اس سے آپ کی فصل کمزور رہ جائے گی کیونکہ یوری خات سے پودوں کے اندر ہریالی آرہی ہوتی ہے پودوں میں طاقت آرہی ہوتی ہے اگر آپ اسے جلدی ختم کر دیتے ہیں یعنی آخری جو یوری خات کی جو خوراک ہے وہ آپ نہیں دیتے یا دے جلدی ختم کر دیتے ہیں تو اس سے پودے کمزور رہ جاتے ہیں سبسکرائبنے کے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہم بیل کو بڑھا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کر بھی یوری خات کا استعمال صحیح طریقے سے کر کے آپ شگفوں کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں شگفوں کی تعداد بڑھ جائے یعنی کھیت کے اندر پودوں کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں پودوں کی تعداد بڑھنے سے کھیت کے اندر سٹوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اب یوری خات کے صحیح استعمال کے اگر بات کی جائے تو جتنا جلدی ہو سکے یوری خات شروع کر دینی چاہیے آپ کو اب آپ کی ورائٹی اگر تھوڑے دورانیہ کی ورائٹی ہے یعنی آپ نے پندرہ زیرو نو ورائٹی کارس کی ہوئی ہے یا اٹھارہ سنتالیس یا سولہ بیانوے اس طرح کی ورائٹی یا ہیبرڈ ورائٹی اگر آپ نے کوئی کارس کی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ یوری خات پہلے تیس بتیس پیتیس دن کے اندر اندر مکمل کر لیں یعنی یوری کی جو آخری خوراک ہے وہ پیتیس دن پہ کھیت میں دیں اور اس کے بعد پھر یوری خات کا استعمال نہ کریں اگر آپ جلدی ختم کر دیتے ہیں یعنی آپ اٹھائیس دن کے اندر اندر یوری خات استعمال کر لیتے ہیں یوری خات اٹھائیس دن کے بعد آپ نہیں دیتے اپنی فصل کو تو فصل آپ کی پلاہٹ کی طرف چلی جاتی ہے فصل کمزور ہونا شروع کر دیتی ہے کارس رب اسی طرح سے اگر آپ کی لمبے دورانیوں کی ورائٹی ہے یعنی کائنات ورائٹی سپر باس متی ہے اس طرح کی لمبے دورانیوں کی ورائٹی اگر آپ نے کارس کی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے چالیس پنٹالیس دن کے اندر اندر یوری خات کا استعمال کر لیں پنتالیس دن کے بعد پھر یوری خات کا استعمال نہ کریں یعنی آخری جو یوری کی خوراک ہے آپ نے کھیت میں دینی ہے وہ پنتالیس میں دن دینی ہے اس کے بعد پھر یور اکھات استعمال نہیں کرنی شروع کے یہ جو چالیس پنتالیس دن ہوتے ہیں اس میں دھان کا پودا شگوفے زیادہ زیادہ نکالتا ہے اس کے بعد آپ یور اکھات کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا ہوتا امید ایک ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ